اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں خوشی اور خیرے سے ہوں سو چلے جی آج کی ویڈیو اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں نیکی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میک شوڑ دو سبسکرائب میں چینل اینڈ فولو میوان انسٹرگرام انسٹرگرام کے ہنڈل آپ کو پر نظر آرہا ہوگا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انسٹرگرام کا تو آپ نے مجھے لازمی فولو کرنا ہے سو جی ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں میں باہر سے اور موسم دیکھے کتنا حسین اور خوبصورت اتنے پیارے بادل لگ رہے تھے اور میں انسوچا راوی کا پول کافی ٹائم سے میں نے آپ کو دکھایا ہے میں آپ کو دکھائی دوں اور کیونکہ بارشی ہو رہی ہیں لہور میں آج کل تو آج تو ویسے سورج نکلا ہوا تھا لیکن موسم اچھا تھا ہوا سر رہی تھی بہت زیادہ گرمی نہیں تھی جسے جون جولائی کی اور اوگس کی سوفوکیشن موسم ہوتا ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا موسم اچھا تھا ہوا سر رہی تھی سب نارمل نارمل تھا لیکن یہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی آج کیونکہ اب دو دن جو ہے نو وہ بارش نہیں ہوگی یہ ٹینتھ آف جلائی کا ویلوگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بس یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے لبرٹی مارکٹ اٹھ کے ہمیں کچھ چیزیں لے لی تھی تو ہم لوگ نے سوچا گھوم پھی رہا تھے کھا پی آتے ہیں تھوڑی سی انجوائیمنٹ ہو جائے گی اور کیونکہ آج بارش میں نہیں تھی بارش میں تو لہور میں نکلنا عذاب ہو جاتا تھا اتنا پانی ہو جاتا ہے تو ہم لوگ نے سوچا کہ موسم اد بھی اچھا ہے لیکن ہم گھوم پھی رہا تھے خیر ہم لوگ پہنچ گئے تھے تو یہاں پہ میں شوپ پہ آئی تھی ملی والوں کی تو آف چل رہا ہے کافی صحیح شوپ پہ تو میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ جوتا ٹرائے کر کی کہ جوتا مجھے اتنا خوبصورت لگا تھا میرے پاؤں میں اتنا اچھا لگا تھا اور اب میں جب لوگ ایڈٹ کر رہی ہوں پھر میں سوچا کہ میں نے کیوں نہیں لیا تھا بہت پیارا ہے اتنا لائٹ پیڈ جوتا تھا بتا نہیں کیوں نہیں میں نے لیا کیوں میرا دماغ پہ کام نہیں کیا میں نے پین کے چیک بھی کیا تھا اس کے بعد باقی چیزیں دیکھنے لگی تو وہ جوتا جو رہا ہوں میں بھول گئی وہ بہت پیارا جوتا تھا اور میرے پاؤں میں بہت اچھا لگ رہا تھا بہت کام ایسے جوتا ہوتا ہے جو میرے پاؤں میں اچھے لگتے ہیں لیکن خیر وہ بھول گئی پتا نہیں کیوں نہیں میں نے لیا مجھے اب اتنا ریگرٹ ہو رہا ہے اور واپس در سے بعد سیل میں آپ کو پیرز ملتے بھی نہیں ہے بہت زیادہ وہاں پہ سٹاک ہوتا ہے بہن یہ تو ویسے آپ پیس آنگی تو ویسے وہ سیل ہو گیا ہوگا خیر اس کے بعد میں نے صبح و ناشتہ واشتہ کچھ بھی نہیں کیا تھا تو مجھے اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی اور میری جان نکلی تھی تو میں نے سوچا میں کیا کھاؤں کیا کھاؤں کیا کھاؤں اور مجھے ہر چیز لیبرٹی مارکنگ پہ آ جاتے آپ جاتے ہیں نا جب بھی تو وہاں پہ آپ کو انہیلڈی چیزیں ہی نظر آتی ہیں ہر طرف پہ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں آلوچنے کھاتے مجھے وہ نظر آئے ہیں تو پھر میں نے آلوچنے لیے تھے کھٹے والے اتنے مزیدار تھے بہت ہی مزیدار تھے میں نے کافی ٹائم بعد اتنے مزید کے آلوچنے کھائیں باہر سے ہے اور اس کے بعد وہاں پہ لیبرٹی مارکنگ میں گھومتے پھرتے چیزیں لیتے دیتے کرتے سہاری جی یہاں پہ ہوگی تھی شام اور شام میں تو لیبرٹی مارکنگ کا سینگ کیا ہے خوبصورت لگتا ہے اتنی پیاری لائٹنگ ہوتی اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے شاید سنڈے تھا یا پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا مسئلہ ہے لیبرٹی مارکنگ ایسے اجڑی اجڑی لگ رہی تھی بہت سائی سٹالز ایسے تھے جو تھے ہی نہیں تو اس ٹائم پہ یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے اور سٹالز کے اوپر سٹالز یڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سر پہ لاز رہے ہوتے ہیں اسمان یہ بھی لے جائیں یہ بھی لے جائیں پتہ نہیں کیوں اتنا اجڑا اجڑا لگ رہا تھا آج کچھ اچھا نہیں آیا میں آلیا سیکیئرٹی آلیا کچھ مزا نہیں آرہا لگی لگا کہ ہم لوگ نے لیبرٹی مارکنگ میں آئے ہوئے ہیں خیر جو چیزیں ہم نے تھوڑی بہت لینی تھی وہ لے لی اور اس کے بعد ہمیں لگی ہوئی تھی پھر چھوڑوں سے بھوگ کیونکہ میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا بس میں نے والو جو نہیں دو بہر میں کھائے تھے اور بہت زیادہ بھوگ لگی تھی اور پھر ہم لوگ نے سوچا ہم لوگ کئی ایف سے کھاتے ہیں اور پھر جائیں گے گھر جا کے بنانا پڑے گا کھانا لیکن مجھے یہاں پہ گھر جا کے کھانا لیکن یہ ایسا ہے کیونکہ ابا گھر پہ تھے میں آدیا اممہ اور حمزہ آئے ہوئے تھے باہر اور ہم لوگ صبحوں سے باہر تھے تو ابا گھر پہ تھے تو ہم لوگ کھانا وغیرہ ناکی آئی نہیں تھے لیکن میں نے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں سے کھا جائیں گے ابا کے لئے گھر پہ جا کے کچھ نہ کچھ بنا دیں گے پھر ہم لوگ نہ تو بس اب ہم لوگ کئی ایف سے ڈھونتے ڈھونتے ہم لوگ آگئے تھے ایم ایم آلم روڈ پہ تو میں یہاں پہ سرچ کری تھی لیئرز کی شوک مجھے ہمیشہ بھول جاتی ہے کہ کہاں پہ ہے اور میرا آج بلکل موڈ تھا کہ وہاں سے میں نے براؤنیز یا کچھ میٹھا کھا کے جانا ہے تو کاشی اس کے بلکل آس پاس ہی ہے لیئرز میں وہی دیکھ رہی تھی دھونے کے بعد جو تمہیں نظر نہیں آئے تو میں نے سوچا جب واپس ہی آئیں گے تو پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ نے آرڈر جو اپنا وہ دے دیا تھا اور وہ ویٹ کر رہے تھے ہم لوگ اپنے آرڈر کا تو جی یہاں پہ آرڈر آ گیا ہے اور اتنی بھوک لگ رہی تھی اور کہتے ہیں نا جس چیز کے آپ کو حسرت ہوتی ہے اور قدر کے ساتھ آپ کو چیز ملتے ہیں پھر آپ کچھ بھی وہ آپ کھا لیتے ہیں تو بس مجھے یہاں پہ کھانا نظر آیا اور مجھے سے لگ رہا تھا جیسے میں دنیا میں واپس آگئی ہوں ایسا نہیں تھا کہ لیبرٹیک مارکر سے کچھ کھا نہیں سکتے تھے لیکن یہ کہ پتا نہیں کہ بس میرا وہاں پہ فرائز اور سموسے وہاں سے اس دفعہ کھانے کو بلکل دینی چاہا تو بس پھر ہم لوگ نے بیکٹ آ کر رات میں یہی پہ کھایا تھا تو آرڈر میں ہم لوگوں نے ایک ڈیل مگوال تھی ساتھ میں سپائس اینڈ رائز مگوال یہ تھے تو بس ہم لوگوں نے یہ کھایا اور یہاں پہ برگر آپ کو دکھا رہا تھا اتنا کوئی مزیدار لگ رہا تھا برگر بہت مزیدار تھا سوس بھی بہت اچھی تھی اوپر سے تھا بھی فریش فریش اور کچھ موڈ بھی اچھا تھا تو کھانے کا مزہ آ گیا خیر اس کے بعد پھر واپسی پہ جب ہم لوگ نکلینا تو پھر میں پورے دیہان سے وہ جولیرز کی بیک شوپ ہے وہاں پہ میں دیکھتی آئی ہوں کہاں ہیں کہاں کہاں ہیں تو پھر مجھے فائنلی نظر آگی تھی تو پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے جو لینا تھا لے لیا اور یہاں پہ مطلب نا یہاں پہ ورائیٹی زیادہ چوکلیٹ جو چوکلیٹ لور ہے ان کے لیے یہاں پہ تو بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہر چیز میں چوکلیٹ ہر چیز میں چوکلیٹ خیر یہاں سے پھر میں نے لیتی براؤنیز یہ نیچے جو آپ کو دونوں نظر آرہی ہیں دونوں بہت مزیدہ تھی اسے جیسے کوئی مکھن کھا رہے ہیں آپ خیر یہاں سے چوکلیٹ پھر بہت زیادہ تھا لیا مجھے یہی کہہی تھی کہ کیک لینا ہے لیکن ہم لوگوں نے وہاں سے نہیں لیا کیونکہ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا پھر جان نہیں چھوٹتی ہے اور آپ کھاتے رہتے ہیں کنٹینیوزلی میٹھا کچھ نہ کچھ تو بس پھر میں نے تھوڑا سا لیا تھا اس کے بعد پھر ہم لوگ آگئے تھے گھر پہ تو گھر پہ ہم لوگوں نے بنانا تھا کھانا اور کھانے میں آج ہم لوگوں نے بنایا تھا مسالہ سیخ کباب کباب میں بنا کر رکھے گئی تھی تو میں نے سوچا پھر آکر نے فٹا فٹ سے بنا لیتی ہوئی کیونکہ باہر سے تو ہم لوگوں نے شیلو فرائی کریں گے شیلو فرائی کرنے کے بعد میں اس کی گریوی تیار کرلوں گی تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی کہ آپ نے کسان سے بنا نہیں میں نے بہت جلدی جلدی بنایا تھا بہت زیادہ ٹائم میں لگایا تھا اس میں تو بس یہاں پہ سائے کباب جو ہیں میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے آپ نے کرنا شیلو فرائی بہت زیادہ ہائی فلیم پہ یا ڈیپ فرائی آپ لوگوں نے نہیں کرنے بس شیلو فرائی کرنے ہلکا سا آئیل ڈالیں اور اس کو بس اس طرح سے رکھنے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور ہلکلکے سے یہ فرائی ہو جائیں گے اپنی شیپ میں آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹرماٹر اور پیاز اور ساتھ میں ہری مرچے لسن ادر کا پیس لے کے اس کو اچھے سے کر لیا تھا گرائنڈ اور گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائی اور فرائی کرنے کے لئے میں نے اس میں ڈال دیا تھا کوکنگ آئیل اور یہاں پہ لسن ادر کا پیزو میں بنا کر رکھتی بس وہ ہی میں ایڈ کر دیا تھا اچھا وہاں پہ میرے کباب دے کے کافی تک شیلو فرائی ہو گئے تو آپ کو بہت چمل چلانے آپ کو بتا دیتی اس میں ڈالا تھا گرم مسالے کا پاودر ساتھ اس میں ڈال دی تھی حلدی پاودر اور ساتھ تھوڑی سی لارمس کا پاودر ڈال تھا میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالے کیونکہ کباب بہت زیادہ سپائس اور بہت مزیدار سے بنے ہوئے تو اس میں اتنا ضرورت نہیں تھا مسالہ وغیرہ ڈالنے کی تو بس میں اس میں نمک ڈال دیا ساتھ میں اس میں ڈال دوں کی خشک دنیا کا پاودر اور اس کو ہم اچھے سے جسے نارمل گریوی ہم بناتے ہیں اس طرح کی گریوی بنا لیں گے تو بس یہاں پہ اس کو فرائے کریں گے میں بہت جب ڈال دیں کباب دیں ڈال پر دیں مسالہ بھی کسر ہوتی کباب کو بنائیں پہلے شیل میڈیم خو دیں 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 لگ دیں 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 جلدی بن جاتی ریسپی آپ نے بتانے کیسے لگ آپ جو باب کی کباب کیسے ہم سارے مسالہ کباب پہ دیں خوش دنیا ادرک ہری مرچیں ساتھ کوئلیا جلا اس کوئلیا جائے ساتھ جائے ریسپی ایوپ اچھا لگا شوپنگ کیا دیں دیں ہمیں یاد رکھیں گے میرے تک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ